موسیقی اممہ اوئی ستے جنو پڑیا نازانا پھلیا پھلیا سی اممہ گینا متھا چوکے کہنی سے میرا پتر دبلک کٹا سونا بنایا ہے اممہ آج تیرا پتر مل گیا ہے میری یا فیران ہے میں نکو میں تیسٹ نٹائیں تیرا پلک تیرا پتر غریب البطن ہو گیا ہے اممہ ویک تیسائینا تیرے پتردہ کی حال ہے اممہ باپ تیرشتی دی اندر اگر سچائی نہ ہوتی قد یوسف ولگی سلطور سلام اپنی ماں دی کبرتے نہ روندے ماں باپ تیرشتی دی اندر اگر سچائی نہ ہوتی قد میرے آقا میرے مولا وانتو ہاتھ مکڑے والے واللہیلدی وظلفہ والے مزاگ دیا نینوالے آقا اپنی ماں حضرت عام دی کبرتے روندے نظر نہ ہوتے اور لکھیا مہد سینے کرام نے میرے آقا دی پجاس سال جہ دے کنوں بے شمرے میرے آقا امرتو کلا تے موقع تے ایک پتھرہ دی تیری تے جا گزاروں کتا رونا چرو کر دی تا سحابہ نے رو کر کتی بندہ نواد سونا آقا پتھرہ دی تے کنوں روئے ہو آقا کنوں رو رہے ہو میرے آقا دے چہرے دے جلال آیا موہ تے رب دا کمال آیا میرے آقا نے رو کے فرمایا اوہ میرے صحابہ اے پتھرہ دی تیری نہیں ہے اے میں محمد دی مادی قبر ہے اے میری مادی قبر ہے آج پنجاس سال بعد مادی قبر دے کولو گزرے آوا دے مادی آمہ بھاوہ یاد آگئیانے مادی آدھاوہ یاد آگئیانے سحابہ نے ارز کتی آقا ہوتے داڑی مبارک میں چھتی ہو گئی ہے آقا اے سو مرندر بھی کیا ماں یاد آگئیے میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ ہم حمد رو آج بھی بڑی ماں یاد آگئیے آج بھی ماں بڑی یاد آگئیے میرے صحابہ میں نوکس میں اوہ سزار دی ہی دے کبزہ قدرت محمد دی جانے میں مسجد نبوید اندر نماد ایشاہ پڑھا رہا ہوں دا میری ماں میں نو گھر تو آواز دیتی اوہ میرے محمد بیٹے میرے کون آجا میں نو رابطی عزتی قسم نمازوں دے چھڑ دینا ماں دی خدمتیں حاضر ہو جانا کیونکہ ماں راضی ہو جائے تو خدا بھی راضی ہو جانا رو پر آگا محمد مصطفی اوہ یاد جب آیا وفا کہلو ساوے آخری بندے تک ہر بندے دیا وعد آوے ماں باپ بطا بے دار بندہ بولے گا بط نصیب جانے بولے گا عزمت کی کی سنا ہوا ماں بیا دیا ازمت کی کی سنا ہوا ماں بیا دیا ازمت کی کی اب بولو شیدو کی ہو گئے اللہ دنو خیلی بٹا اللہ اوپر قبیرہ میرے بیلیوں میں بڑے فکر نال بڑے درد نال اے جملے کیا جا رہے آمان میرے کریم نبیدہ فرمان میں تینوں سنان جا رہے آمان میرے لجبال نبیدہ فرمان سن میری سرکار فرمان دینے ہر گناہ دی صدا موت تو بعد ملنی ہے بندے نے دنیا تو ترجانا ہے اس تو بعد ہی سابو کتاب ہونا ہے لیکن تین گناہ ایسے نے جناتی صدا دنیا تے بھی ملنی ہے اگے قبر و حشر اندر بھی ملنی ہے تو گیندھوئیں گا کلے تین گناہ نے میرے لجبال نبیدہ فرمان سن میری گل ہوئے تے دیبار نمار دیمی کسے مفید محدث تے گل ہوئے تے بے شکنا تسلیم کریں اگل عوش نبی دیئے یہ دن جس نبی تھی زبان تے بارے اللہ فرمان دیئے تے بول دائی نہیں جنی دیئے تک میرا بہینی ہے قول نبی ہے قول خدا اوہ فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے کا زمانہ لاکھ مگئے بدلے کا زمانہ لاکھ مگئے اوہ قرآن نہ بدلا جائے گا تین گناہ سے نے جنہ دیا سلاوہ دنیا تھی مل لیا شروع ہو جان دیا نے میں صراحتا جلتی جلدی ایک اللہ بیان کر کے شفر کے کرنا چاہنا میرے لجبال نبی نے ساتھ فرمان پہلا بندہ زنا کرنوالا زنادہ تھی زانی بندہ زنا کرنوالا انہی دیر تک دنیا تو نہیں جائے گا جنہی دیر تک دنیا تھی اپنی عزتہ جنادہ نکلتا نوے کلوے مفہومن حدیث تھی پڑھنا ماں قرآن تھی اندھئی تھی زنادہ مزمبت اندر اللہ ارشاعت فرمان دیا وانا تک رب زینا انہو کانا فاہیتنگ مقدہ بدعدد قرآن تھی آئیتہ زنادہ اٹھتے نے پیرے بیلیا میں دسنا چاریا ایسا گناہی ایسی صدا دنیا تھی ملنا شروع ہو جان دیئے سب تو پہلے تھی بندے تھی عمر گھٹ جان دیئے او دین تھی زکتے اندر کمی آ جان دیئے میں بڑے بڑے تخت دوتا آئی تھی مالک رولتے ہوئے کینی بلکہ تینوں میں ملتان تھی کال سنا ماں ملتان تھی موق پھلی تھی لیڑی تھی سامنے کا جمعہ میں لکھیا وے کیا علماء اکرام فرمان دینے او تھی لکھیا کوئی زنا فنائے زنا فنائے پتا چلیائے او پلدائے پیڑا ایک وقت اندر دن پٹرول پمپا دا مالک سی لیکن زنا دا دیسی زنا دا دیسی ہر چیت دباہ ہو پر باد ہو گئی ہر چیت جناب دباہ ہو پر باد ہو گئی یہ آخر کارو بندہ کی تو چلدہ چلدہ ریڈی پہ آ گیا تھی کہندہ زنا فنائے زنا فنائے میں بن کے ایک حدیث اور پردہ جام میں ایک علماء اکرام فرمان دینے زانی اگر کسے بجاتوں اللہ دی رحمت بس گئی جنت جنابی گیا نا اللہ تعالی جتو چند یا نو اپنا دیدار کرائے گا ایک دن ایسا ہوئے گا اللہ حفظ ایک دن چند یا نو دیدار کرائے گا لیکن زانی اگر اللہ فرمائے گا خبردار تو میں نو نہیں بیکھنا تو میں نو نہیں بیکھ سکتا اللہ ہو تو کبیرہ وہ میرے جوان نہ دیا جوانیاں رول گئی ہیں میرے جوان نہ دیا جوانیاں کھا گیا موبائل میرے جوان نہ دیا پکیزاں خیال لانو میرے دو تو موبائل نے کھا لیا انٹرنیٹ نے کھا لیا فیس بک بٹ سپنے کھا لیا کتنے نو جوان ایسے نے جنتیاں آتا ساری ساری رات انٹرنیٹ دے حرام کانا سندیا دے حرام سندیاں گزر جاندیاں لے حرام فیت نے گزر جاندیاں لے او کل قیام مدد دی راوے گا اے رب دیاں آمان کا بولن گیاں تیری زبان چپ ہو جائے گی اللہ فرمائے گا بولو تیری اکھا بولن گیاں مولا اے حرام ویک دا سیا جنہ اکھا نال تو قرآن پڑھن دا او کم دیتا سی جنہ اکھا دینال تو اپنے نبی سربتہ روزہ بے کرد او کم دیتا سی جنہ اکھا دینال تو اپنا گھر اپنے گھر تیزیار دا اکم دیتا سی اینا اونا اکھا نو پلیت کیتا یا اللہ اے زنا کرداریا زنا بینداریا او تیرے کن بھی تیرے خلاب بولن گے اللہ اے انا کننا تے جہنم تا پک لیا سی سا پائے گا او میرے بھائی بجدار والا اللہ تیلو حیاتیاں دے بے میں فقیر توا دینا اے پیغام پوری دنیا تے جاوے جی تو جی تو تک جاوے شاید میری بیٹی دے دے گھر لگ جاوے کوئی میرا بیٹا پیشن کی صدار لوے کوئی نوجوان جن کی صدار لوے او خمردار جنانی کرنا او ایسا گناہ جے جی تو سزا دنیا تے ملنا شروع ہو جاندی جی تو سزا دنیا تے ملنا شروع ہو جاندی دوسرا گناہ دوسرا گناہ سنگے جایا جے میرے کریم نبی نے ارشاد فرمایا نجپان نبی نے ارشاد فرمایا او ظالمیں انہیں ظلم کیتے انہیں تکبر کیتے انہیں تکبر کیتے فرمایا جنہی دیر تک دنیا تے سلیل نہ ہو جانے انہی دیر تک موت نہیں آئے گی اپنے ملک دیا حکمرانہ دے دھگور کر لے ایک ایک دی زندگی تو پڑھ کے بیکھ لے انہیں اس قلدہ پہ سرکار دے فرما ہم کا جواب مل جائے گا انہیں مصطفیٰ دی امت نو پریشان کیتا ہے نا انہیں مصطفیٰ دی امت دے ظلم کیتے نے خدا دی قسم موت دے انہیں ابرنک ناک نصیب ہوئی ہے بیماریہ بھی ابرنک ناک نصیب ہو جانے انہیں نام ملینا چاندہ بیرے بیلیو اس ملک دے نال اس قوم دے نال حضور دی امت دے جنہ جنہ زیادتی کیتی ہے دنیا دے نشان نشبرت بن گیا ہے اگر کے معاملے بڑے ڈاڑے نے او دے بادیاں گل لانے او سے دنیاں کڑ مک جانی ساری بندیاں تے ری اور جس سے دن جا گیا پاک محمد وہ این امت میں اللہ فرماتے ہیں الذین کے معاملے بڑے اے موسیقی موسیقی اونی دیر تک ظالم نہیں مرے گا جنی دیر تک دنیا تھی اپنے ظلم تھی صدا پانانا شروع ہو جائے اے دنیا تھی صدا ملنا شروع ہو جائے تیسے فردہ میرے مصطفیٰ نے ذکر کی دفنہ ماں باپ تا گستاخ ماں باپ تا ردیا ہویا ماں باپ تا ردیا ہویا نہ دنیا تے سکون لے سکتا ہے ظاہر تے نوں کوٹھی تا مالک نظر آئے گا لیکن کوئی کوئی ہی لیکن نوں کوٹھی تے مالک نوں ہی پوچھ کے بے کی بابا تا سکون ہے ہی اس بندے تھی گلتا کرنا کینے ماں باپ تے دل دکھائے نے اپنے بھراما تے دل دکھائے نے اپنے رشتے تارا تو بائی کاٹ کی تے نے انہا لوگ کا نیے گلنا سنا رہے ہیں چاہے تنوں لینڈ کرو زدتے پھر تا نظر آوے انہاں لینڈ کرو زدتے وے کیوں تا چیرہ گور دلوے کی تنوں چہرے تے افسر کی تے پریشانی نظر آئے گی ایسے لوگ کا نو سیال گور دے اندر بھی جاننا ماں انہاں دی ایک دی ایک دن تھی آمدن پنجی پنجی لکھ روپے آئے ہیں میں پلکل ممرے رسول تے بے کے سچی گھل پیا کرنا جے ہیں پنجی پنجی لکھ لکھ انہاں دی آمدنے لیکن چھے تی کے لگ دینے پھر نیدوں بات کوٹھیاں دیا مالکانو میں رون دیا وے کھے آئی جو پڑی تے رہن والے فقیدانو میں مزے دینی نو سوندیا وے کھے جو پڑی تے رہن والے فقیدانا ماں دا حیاء کیتا باپ دا حیاء کیتا ماں باپ تیتا پہ تاری کیتی میں دیکھیا انہاں اللہ نے کچھیاں کنیاں دیا اندر وے محل بنا دیتے اگر ماں راضی ہے نا باپ راضی ہے اگر کے قسمیں پھر خوش ہو جا تیرا رب بھی تیرے تیرا تیرا مصطفیٰ بھی تیرا اے ندی نراد بھی خدا رسول تی نراد کی آمدنوں بخاری تو حدیث پردہ جاما میں حدیث پڑھ کے اگلے موضوع جانا چاہنا بڑی چلدی تیرا سفر کرنا چاہنا میرے مصطفیٰ کریم دے غلاموں فہیت نب ediyorum والا جامیЖ عبد الرحمن جامی؛ جامی؛ Джامی؛ جامی؛ 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 راکھے نقل میرا رنگ بھی نہیں میرا روپ بھی نہیں میری طول بھی جامی opin Lac motherf positiv ملہ جامی نے نفحات الان سندر اس حدیث نکیا امام بخاری نے اس حدیث نکیا حدیث سننا جاؤ میں دسنا چاہنا ہم ماں دی دعا کیے ماں دی بدعا کی زوق نہ کہہ دے سبحان اللہ اجڑے پچھوں آئے ہوئی بولو سبحان اللہ زوق نہ کہہ دو سبحان اللہ میرے مصطفیٰ کریم دے غلاموں بڑا ہی نیک دے پارسہ بندہ ہے اتنا نیک بندہ ہے فقط حکمران جاکے دکل دعا کروان دے اپنی سلطن سلامتر وے اپنی اصرحادتی حفاظت باتے دکل دعا کروان دے دعا کروان دے ایک دن ایتی پھٹری مائی ہے ایدہ معمول کیے سابتہ ایک پہاڑ دی پھوتے رہندہ ہے پہاڑ دے اتے گار بنیئے اتے پہاڑ کے ہر وقت اللہ 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 دیئے ضربہ لگاندہ رہندہ ہے یا نافل پڑ دا ہے اللہ دا ذکر کر دا ہے آخر گار پھٹری مائی گھر دیم دے رہے مادہ دے جو بڑا نرم ہوندہ ہے بڑا نرم دے لوندہ ہے مادہ دیمیاں سابتہ رہے مادہ دے تے نرم غلابوں قد کرن قبول جدا آئی تے پترہ دے لکھ ایب چھپا سن سن کے ہر برا آئی مالوں دولتیں پیش نہ کر دے کر لین قبول قدار آئی تے عازم اس کی چند دے جانا وہ جنے مادی قدر نہ پا آج مجھ رہ مانیاں گلنا پہ کرنا قد قد پیتی میں سنا لیکن آج میں کہہ کہ موجود انا مادہ بن جائے اللہ اوک پر خبیرہ آپ میں 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 وہ جڑھی جہادا دیں پھرک react دے بچے بات دعا کر دیے پتر کی تیرا پیہ رووے 提 ہے خیر رووے وہ مان بچے دہ کندہ بھی برداد نیچ کر تھی ماہ تے پھرکت کر لگئے ہیں بچے بات دعا کر دیجے ماں تے دل کی تے پتہ نملے نواز تے تے ماں پتہ نملے نواز تے گئی ہاتھیں چھڑی پچھڑی ہوئی اے بڑا پائے لڑکھڑانتے قدم لے کے اپنے پتر دیکھو جرائے دیکھو پہاڑ تھی کھوڑ چڑ کے وے کیا بچہ نفل پہ پڑھ دے بچہ بچہ نفل پہ پڑھ دے مانے کیونکہ وڈیری سی نا پہ پہ رہا تے اوکھا پہ رہا سی تے سارا اپنی نا چھڑی سی چھڑی تو اٹھے رکھی آواز دیں بھی وہ پتر جرائے آجے وہ میرے جرائے آجے چھڑی مرزی مفتی کاری آل مہدس ہوئے نا لوگ کی بڑے بڑے حلقہ پاتھ دیکھو پہ رہا دے بڑی دوارے سرکار دیں دیم دی گل کری دی یہ بڑی بڑے دور جا کے حلقہ پاتھ لاندے نے یقین کرو مزہ نہیں آتا کاری صاحب آگئے جی لمح صاحب آگئے جی فلان آگئے جی فلان آگئے چڑا مزہ مادس بے ترتیب ساتھیا جملہ دیں اندر رہے نا خدا دی مزہ کائنات تھی کسے لگا پچھڑی ماں نے چھڑی دی اس طرح سترہ اپنے چھوڑی رکھی لیکن ہی وہ پتر جرائج وہ میرے ہیرے وہ میرے پتر جرائج کی پہ کر دا ہے اللہ توجہ کریں توجہ سے ہو دی اسنو نو جوان ناظرہ دل تل 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 لیک کے میرے جملے زائع نہ کریں لیک کے لائے جائیں ساری زندگی کام مانگے اگر ماں باپ دا عدب نہیں انہا دی تابداری نہیں تو پھر کوجی بھی نہیں ماں کہن دی یہ پتر وہ میرے جرائج وہ میرے جرائج لیکن جرائج اللہ تی تسپی پہ پڑ دا ہے کوئی اور کامور کر دا کوئی دنیا داری نہیں پہ کر دا اللہ تا ذکر کا کر دا ہے اللہ تے ذکر دن در مشغول دے ماں نے آوازہ دکھنیا رکھنے کہ دیری سینا پہتا کہ کلو نہیں سکی آخر کار تھک گئی پتر نے سلام نہیں پھیری پتر نے سر سجدی ہونے چکیا آخر کار مار تھک تھک کے در گئی کوئی دیارے گزرے تو ماں تا پھر دل گئی کہتا میں اپنے پتر نو ملاں ماں دوسری ورہ پھر بڑی مشکل پہاڑ تے چڑی تے گار دے اٹھے جگہ دیکھتا لوگ کے بے گیا پتر پھر سر سجدی تر آگے کہتا اللہ تے ذکر کا کر دا ہے ماں نے پھر آوازہ دی وہ میرے پتر وہ میرے جرائجے وہ میرے جرائجے لیکن جرائج نے پرواہ نہیں کیتا اللہ تے تسبیم پہ پڑھ دے سبحان الہبیالعلا پہ پہنگ دے آخر کار مار دل پی پھر تھکی پھر پھر دل کی دل کی دل کیسری ورہا پھر ماں نے ممتہ دلتا تھا آئے آئے دو جگہ اندر جے تو سکھ جانے او دسہ عمل میں کرے تو کی لیا کر او جس گالے اندر ہوئے او ماں پہ رازی او سے حال ترچے تو جی لیا کر اچھا بول نینہ کی بول پیٹھی اے نا سمن لبان نو سی لیا کر جدو تینو سکون بھی نوڑ ہوئے او پیر تو پینہ دے پی ماں تی سری ورہا آئی نا پتر نے توجھو نی دیتی بڑیری ماں سی پھر پتر بھال نی وکیا آسمان ورکیا آسمان ورکیا دی مولا تینو تے پتائے نا میں بڑے ریاں نیاں چلیا جاندہ نیاں کھلوتا جاندہ میں تے پتر تا چیرہ بے کھاناں نیاں میں پتر تھی شکل بے کھاناں نیاں لیکن پتر پروانی پکر دا اور توں جانے تے اے جانے ماں نے پتوار نید کی دل اندر نراز گلائے کے چلی گئی ہے اللہ تھی کرنی کی ہوئی اس وقت دیکھ فاہشہ عورت بخاری پڑھنے پتر سامنے فاہشہ عورت تھی عمل پھیر گیا بچہ پیدا گو گیا اس فاہشہ عورت میں پھچیا گیا اے بچہ کی دائے کہہ لگی فلا جڑا نیک تے عابد بندائے جو رہے ججی دیاں دیکھو جا کے دعاوہ کروان دے ہو اے میرے نل اون میں زینا کی تحت عوضہ بچائے میرے دو تو کل آہستہ آہستہ پھیل گئی پھیل دی پھیل دی پادشاہ دے کل دور گئی تے پادشاہ دے وزیر کہہ لگے حضرت پادشاہ سلامت اے اوئی بندائے جدے کل جا کے گھٹنے ٹے کے دعاوہ کروان دے ہو تے ٹوڑنیاں سر ہر تا محفوظ نہیں اے دے بڑا ہی نیک بندائے بات بات کہہ لگا بے شک و بندہ ہوئے گا لیکن قانون سارے دیواتے کے زینا ثابتے قوابی موجود نے تے عورت میں کہہ رہی ہے اس واتے اس حضاتے ملنے ملنے یہ چُرے جنو پولی ساگی پکڑواتے زنجیرہ نہ چکڑ کے جدے چُرے جنو تک تہتا تے لٹکان لگے نا انہوں جوانا تو جو فرمائی ہی میرے مسلمان بھائیو آخر کار اس انہوں کا نکانون ایسی جڑا زاننی ہوندہ سی آرے دنہ دو ٹکڑے کر دیتا جاندہ سی درمیان دوارہ چلا کے دو ٹکڑے کر دیتا جاندہ جی آرہ بالکل سامنے میں کسائی کول کھڑائے ہیں تے چُرے جنو پات چھاکنے پات چھاکنے دا چُرے جنو پات چھاکنے دا چُرے جنو آخری خانش ہے وہ دسنا جو رایج بولتے کے اندہ بادشاہ کوئی آخری خاج نہیں بس اک آخری خالش ہے باث شکنہ دا کر گگلے پس اگamię دا ایک ورہ جا کے میری مانوں میرا برام دیتے دینا میری مانوں کہہ دے تیرا پتر تک تاعداد اور اٹکنن والا ہے تیرا پتر دار ٹکڑے ہونوا Àゃ أ slept اپنے پتر ایک بنا معاف کر دے کس وقت چلیا بندہ ماں بھٹری دے کور پہنچیا تے جا کے دسیا ماں تیرا پتر دے مرنوالائے دو ٹکڑے ہونوالائے اے مامنا ہو گیا ہے ماں 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 نے آسمان والے کھیانا تے رو کے عرض کی تھی اچھییا میرا وانیہ سے آیا تے رب گریب نواز آزا تے اپنے خسلوں کرم دھی کولی یہ رحمت دا درواز عرض کی تھی مولا میں اتنی بھی ناراض نہیں سا کہ میرا بیٹا سنی چڑ جاوے مولا تو کرو کر دے اپسی او دے والا اشارہ کر کے گھنڈا یہ اے قذابے جو ریج والا اشارہ کر کے گھنڈا حاضر سادی کولی 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 ایک بچے دی کولی 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 ک آپ دی امتی سی فیراؤن دی کار فیراؤن دی بیٹی نو کنگا کرنوالی سنوالی میں گالبن پچھلے جمعہ سنائی گئی انو جدو وہ دی بچیاں سمیت اللہ دا نام لیندی خاتر تو ہی دو دی کار بن سی نا لیندی خاتر جدو آگر دی سٹے لگے تو پچھا بولیا وہ دا دودھ پینالا بچیا جدو آگر دی جان لگا نا تینے بچی سے تون دی سٹے لگے تو پچھا بولیا دوسرا بچہ ایسی جریک بنی اسرائیل دے ولی دی اور چوتھا بچہ حضرت عیسیٰ حضرت عیسیٰ قرآن اندر پوری سورت اچھا بچے نے جو دو گوائی دیتی تو بادشاہ کہا لگا جی ایک گوائی تنی گوائی تنی زیادہ ہونے جو ریج کہا لگا بادشاہ ان فکر نہ کر ان مار آزی ہوگی ان سارے بولن گے پہاڑا نے بولنا چرو کر چرو درو دیوار نے بولنا چرو درختہ نے بولنا چرو درختہ نے بولنا چرو اے اے مادی دوا دا سر آخری جملہ مادی شاہ نے بھی سارے کرنا ہے عزمت کی کی سنا واما دیا اتاری تندیان دوا واما دیا عزمت کی کی سنا سرکاری مریمہ صلی اللہ علیہ وسلم شابان دے اندر اپنے سیابانو بٹھا کے اپنے سیابانو بٹھا کے ازمت رمضان جلسہ فرمان دے سن رمضان دی آمد پہلے حضوری سیابانو بٹھا کے رمضان دی عزمت دے واز فرمان دے سن رمضان بھی شام دے واز فرمان دے سن میری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں غلاماء لکھ دے نے سرکار جکم رمضانو بھی جلسہ کر سکتے سن دو تین رمضانو بھی ہو سکتا سی لیکن رمضان تو پہلے کیوں سرکار اپنے اپنے امت نو ترغیب دیندے سن اور رمضان دی یہاں بہاران دے بارے دا سن اس سوات علماء فرمان دے نے سرکار چاندے سن ایک لمحاوی رمضان دا اللہ دیا تو غافل ناؤ خدا دی قسم میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے مفہوم ہے سرکار فرمان دے نے کہ جنت گیارہ مہینے اللہ سجان دائے گیارہ مہینے اللہ جنت نور رمضان وازد سجان دائے اوہ بولو دے سئی 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 تسی درے درے پہ لگتے گیارہ سوکنا کبھو سباہ اللہ گیارہ مہینے جنت نور رمضان وازد سجان دائے پہ چوہی رمضان دا مہینے